اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ لوگ صاحب ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہجاب یہانہ امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے اور بلکل ٹھیک تھاک اور فٹ ہوں گے تو آج کی ویڈیو اسلامی ویڈیو ہے جی ہاں بلکل اس میں آج میں کسی قسم کو ٹیٹیوڈل نہیں دکھاؤں گی تو آئیے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں بغیر کسی ریلے کے تو آج کی ویڈیو ہے دعا کے مطالق دعا کیسے مانگنی چاہیے کب مانگنی چاہیے اور کیا کیا طریقے دعا مانگنے کے تو آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے اور اس کے کیا طریقے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی بے تحاشہ تعریف کیجئے شروع اللہ کے نام سے دوسرا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیمنی ان کی کمپینین صحابہ اکرام پر بے تحاشہ درود بھیجئے چوتھا آس کیجئے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارے طریقوں سے پکاریے چاہے کسی بھی زبان میں ہو اردو انگلیش انگریزی فرنچ دل سے مانگے بہت اور اس میں اگر زبردست بات ہو جائے گی کہ اگر آپ آنسوں سے مانگیں سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہت مہربان ہے وہ آپ کے آنسوں کو جانتا ہے وہ اچھلی دیکھتا ہے کہ آپ کی دل کی کیا تکلیف ہے وہ اندر باہر سب کا جاننے والا ہے کچھ اچھے کام کیجئے نماز پڑھ پی پڑھئے قرآن پڑھئے چیارٹی جیجئے نفلی روزے رکھئے کوئی کہتے ہیں نا بونس پوائنٹ تحجد کی نماز پیار کے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو جی یہ دیکھ لیا ہے آپ نے دعا مانگنے کے کیا کیا طریقے یہ بہتہاشہ اور بھی طریقے آپ آزمان سکتے ہیں اور آپ جس وقت بھی ہوں سفر میں ہوں آپ بیٹھے سوچ رہے ہوں لیٹے ہوئے ہوں کھا رہے ہوں کہ ہی جا رہے ہوں آپ دعا ہر وقت مانگ سکتے ہیں دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے دعا قدر کو بھی بدل سکتی ہے تجھے اپنی سسٹر کو اجازت دیجئے بہت بہت دعا میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی